موسیقی 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 کہتے ہیں یہ تھا آور ویو آف چیپٹر چلیں سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا سنتہا یہ چیپٹر ہمارا چیپٹر نائن ہے نیم ہے بزنس کمبینیشن کمبینیشن بزنس کمبینیشن کی ٹائپ اس کی کتنی ہے مرڈر کیا ہے مرڈر کا ورڈیو میں نے دے دیا ہے اے اینڈ بی کمبینیشن بی کمپنی ایسٹ اور ایسٹ اینڈ لیابیلٹی اس میں آر نہیں آئے گا ایسٹ اینڈ لیابیلٹی آف بی کمپنی اس کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے اس یہ ایکزامپل کے بلے ایک بی کمپنی ایسٹ کمپنی اسٹ اینڈ لیابیلٹی اس بی کمپنی اسٹ اینڈ لیابیلٹی acquire another acquire to another business consolidation کی کیا definition ہے اس کی ہم بھی در سے سٹارٹ کرتے ہیں a business combination in which two are more business combine their their resources to start new business اس کی آگے دو میتھڈ بتایا تھے پرچیز اکارڈنگ ڈو مرجر اور کنسولیڈیشن اکارڈنگ میں کیا ہوتا ہے مرجر میں پرچیز میتھڈ کی طرف یہ پرچیز میتھڈ ہے سب پہلے پرچیز کے ساتھ آپ سے کریں گے پرچیز 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 وہ فار اگزامپل اے اکوائر کرتی ہے بی کے تو اس میں اے پیرنٹ کمپنی ہے اور بی ہماری سبسیڈری کمپنی ہے اندھی بوک آف پیرنٹ کمپنی کمپنی ادھر ہم انٹری کریں گے اندھی بوک آف سبسیڈری سبسیڈری پیرنٹ کی پہلی انٹری ہماری کیس کی ہوگی ایکوزیشن کی اس لیے اس نے ایکوائر کیا ہے ایکوزیشن کیا ایکوزیشن کا مطلب ہے حاصل کرنا اس نے حاصل کیا کیا ہے سبسیڈری کمپنی کے ایسٹ ایسٹ بڑھیں گے ہم خرید دیں گے اس کے ایسٹ ہمارے بڑھے تو اضافہ ہمیشہ ڈیابیٹ ہوتا ہے اور اس کے بدل میں لیابیلٹی میں اضافہ ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے اور لیابیلٹی کے لیابیلٹی کے بعد وہ لیکھنا ہے جو اگر آپ فار اگزیمپل کیش پی کرتے ہیں اس کے بدل میں کیش اگر شیئر ایشو کرتے ہیں تو کیپیٹل سٹار سبسیڈری نے کس کی انٹری کرنی ہے اس نے سیل کی کرنی ہے کیونکہ اس نے سیل کی ہے تو اس نے کیش اگر یہی والی ہے کیش پی کیا تو کیش کپیٹل سٹارک یا تو کپیٹل سٹارک ڈیابیٹ اس کی لیابیلٹی کم ہوئی ہے تو ڈیابیٹ ہوگی اور اس کے بدلے میں ایسڈ میں کمی کریڈٹ ہوتی ہے اس کے ایسڈ جائیں گے تو وہ کریڈٹ ہو جائیں اور ریٹین ارنگ میں اضافہ ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے سالہ اچھا ہے اس میں ایسرڈ میں گودویل آتا ہے لیکن بعد ہم گودویل گودویل وہ نہیں لکھتے جو قویسٹن کے اوپر دیئے گودویل ان کا ڈفرنس لیتے فار اگزامپل نوڈ یہ لکھنے اینی ڈفرنس will charge to گودویل اس کا مطلب ہے اینی ڈیفرنس کس میں ڈیفرنس جو لیابیلیٹی اینی ڈیفرنس آئے گا وہ اپنے اس میں گودویل کو چارج کرنا ہے اور اس میں ان دونوں کے ایسرڈ اور لیابیلیٹی ایسرڈ اور کپیٹل سٹاک اور لیابیلیٹی میں جو فرق آئے گا وہ اپنے ریٹینر نہیں کو چارج کر جن سیم پروسیجر ہے آسان تریقہ لیکن گودویل فائنڈ کرنے کا ایک اور میتھرڈ بھی ہے وہ بھی ہے آپ کو کوئیسٹن میں بتا دوں گا کہ وہ کیسے کرتے جی آگے اس کی ایک اور آئے ڈسٹریگوشن کی انٹری ہوگی پاس وہ کیا ہوگی جی ہم نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں کیا پاس کرنے وہ ہوگی ہماری ڈسٹریبوشن کی انٹری یہ سبسیڈری کی بک میں ہوگی پیرینڈ کی کمپنی کی بک میں صرف ایک ہی انٹری پاس کریں گے وہ ہم یہ والی اوپر والی کریں گے ایکوزیشن کی انٹری ہوگی پیرینڈ کی کمپ بک میں اور کوئی انٹری نہیں ہوگی تو سبسیڈری کی ڈسکریمنیشن کی انٹری میں کیا کریں گے کپیٹل سٹارک ڈیبیٹ کپیٹل سٹارک اب سبسیڈری کا لینا ہے وہ نہیں جو نیو اپنے ایشو شیئر ہی وہ نہیں لینا اڈیشنل پیڈن کپیٹل اور اس کے علاوہ ریٹین ارننگ ریٹین ارننگ آپ نے کون سی لینی ہے وہ لینی ہے ایک جو سبسیڈری کی تھی ایک سبسیڈری کی اور دوسری جو آپ نے ادھر فائنڈ کی ہے یہاں پہ فائنڈ کی ہے دوسری جو آپ نے اوپر فائنڈ کی ہے وہ دونوں کو ایڈ کر کے ریٹین ارننگ آپ نے لکھنی ہے اور دوسرا ہمارا آ جائے گا اس کا کپیٹل سٹاک پیرینڈ کمپنی پیرینڈ کمپنی کا آئے گا کپیٹل سٹاک اکاؤنٹ وہ ہمارا کریڈٹ ہو جائے گا اس کے پاس میں یہ دو ہی انٹریز اس کی بک میں آتی ہیں دوسرا ہمارا میتھرڈ ہے دوسرا کا کارڈ ہے پولنگ آفئر اینڈرسٹ دوسرا پولنگ آفئر اینڈرسٹ میں ہم کیا انٹری کرتے ہیں پیرینڈ کی بک میں کیا پاس کریں گے اور سب سیٹری کے میں کیا ہو پیرنٹ کمپری فار ایس بک ابھی ہماری سبسیڈری ابھی ایس بک اس میں ایکوزیشن کی کیا اینٹری پاس ہوگی اس میں سیل کی اینٹری کیا پاس ہوگی یہ ہم کا چاہتے ہیں خcing ایس ب Bern بی غد مارہ دعبط اس میں ایس پر پانے جاتا ہے اسے کوند دعبط لابیلٹی کردت پیتال سٹ آک اکاونس کردتесто ان تصار دعبطے پال تحمل عجران آuckspled دیو تحمل عقابق پیڈ ان کاپیٹل سٹاگ اور اس کے بعد ریٹین ارننگ اکاؤنٹ کرائیڈ اب اس میں ہم نے سبسیڈری کے ہی وہ ایسٹ لکھنے ہیں لیابیلٹی لکھنے ہیں یہ نہیں کرنا نیوڈ ایڈیشنل اس میں وہ لکھنا ہے جو ہمارا آئے گا لیابیلٹی وہ ہی لکھنے ہیں ایڈیشنل سٹاگ لکھنا ہے ایڈیشنل پیٹ آئے گا اگر آپ ایڈیشنل پیٹ آئے گا ڈیفرنس گوڑویل کو چارج نہیں کریں گے وہ ایڈیشنل پیٹ ان کاپیٹل میں آ جائے گا یا کپیٹل سٹاگ میں ایڈجسٹ کریں گے لیکن سبسیڈری کی وہی سیم انٹریز ہوگی اس میں کوئی دیفرنس نہیں ہے وہی سیم انٹریز آئے ہیں جو اثر کی ہے اوپر سبسیڈری کی بک میں سیم انٹریز ہیں فارمنٹ ہے وہ آپ کو میں سمجھا آ دوں گا جتنے کوئیسٹن کریں گے اس میں ساتھ کروا دیں گے ٹائم شارٹ کی وجہ سے سارا فارمنٹ نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ ویڈیو لانٹھی ہو جائے گی تو اس لیے میں اب کوئیسٹن ایک دی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایکسرسائز نمبر ون کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیار کیا دعا مرمی یاد کی موسیقی